اسلام علیکم جی شاندار آٹوز کے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں تاہر محمود دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کولنٹ وارٹر میرے پہلی ویڈیو پہ ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ بھائی جان کولنٹ وارٹر پہ بھی اب ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ گاڑی میں کولنٹ وارٹر اتمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور کتنے عرصے کے بعد کرنا چاہیے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور جو سادہ پانی ہے اس کے کیا نقصانات ہیں تو بات ذرا سمجھنے کی ہے جو آپ سادہ پانی استعمال کرتے ہیں اپنے ریڈیئٹر میں یعنی گاڑی کے انجن کے ساتھ جو ریڈیئٹر رگا ہوتا ہے جس کے ساتھ پور انجن کے پانی کی سرکولیشن ہوتی ہے جو انجن کو ٹھنڈا رکھتا ہے اگر آپ اس میں سادہ پانی استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ سادہ پانی میں نمکیات، مادنیات اور زنگ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی یعنی زنگ بہت جلدی پکڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ریڈیئٹر کی نالیاں بہت جلد یا تو بلکل بند ہو جاتی ہیں یا بہت تھوڑا گیپ اس کے اندر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی سرکولیشن یا تو بلکل بند ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پرشانی سے بچنے کے لیے کولنٹ وارٹر کا استعمال کیا جاتا ہے کولنٹ وارٹر انٹی ہیٹ اپ ہوتا ہے اور انٹی کولنٹ ہوتا ہے کولنٹ وارٹر کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے دو سو چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے دو سو ستر ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور یہ پانی کے مقابلے میں بہت کم یعنی کہ بوائل ہوتا ہے جو پانی ہے وہ بہت زیادہ جلدی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا بوائلنگ پوائنٹ بہت کم ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے جس کا ٹمپریچر برقرار رہتا ہے گرمیوں میں اس کی یعنی کہ ٹمپریچر جو ہے وہ دو سو چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے دو سو ستر ڈگری سینٹی گریڈ اور سردیوں میں یہ میند جو درجہ حرارت اس پہ بھی جمتا نہیں ہے یعنی کہ بہت زیادہ ٹھن جس علاقے میں برخباری ہو رہی ہو اگر آپ کی گاڑی وہاں بھی ہے تو وہاں پہ یہ کولنٹ وارٹر جو ہے یہ فریز نہیں ہوتا جمتا نہیں ہے اس کے استعمال سے آپ کے ریڈیئیٹر کی جو اندرونی نالیاں ہیں ان میں زنگ نہیں بنتا ان میں مادنیات نہیں جمتی جس کی وجہ سے پائپ بند ہم نے ہونے کا خطرہ بالکل نہیں ہوتا اور آپ کا جو انجن ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ مناسب جاتا ہے یعنی انجن آپ کا ہیٹ اپ زیادہ جلدی نہیں ہوتا کولنٹ کا جو استعمال ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کسی بھی اچھے میکینک سے اپنے ریڈیئیٹر کی صفائی کروائیں ریڈیئیٹر کی صفائی کے بعد آپ نے یہ ایک لیٹر کی جو گیلن ہے آدھی گیلن آپ نے اس کے اندر ریڈیئیٹر کے دن ڈال دینی ہے اور آدھی گیلن جو ہے ساتھ اس کے جو غافی بوتل دی ہوئی ہے جو اس کے اندر ٹرانسفر کرتی ہے ریڈیئیٹر میں پانی اس میں ڈال دینی ہے اور بقیہ جو پانی ہے وہ منرل وارٹر کا استعمال کرنا ہے جس کے اندر نمکیات نہ ہو اور رسٹ وغیرہ نہ ہو اس کے ساتھ اس کو فل کر دیں یہ میرے پاس کچھ قسم کے کولنٹ وارٹر ہے جس میں یہ جو سب سے اچھا بیل وان ہے اور پروفی کار میڈ ان جرمن کا یہ امپورڈڈ کوالٹی کے کولنٹ ہے اور اس کے بعد جو مارکیٹ میں لوکل کوالٹی کے بھی کولنٹ دستیاب ہیں آپ اگر سارا کولنٹ سمال کرنا چاہتے ہیں پانی سمال نہیں کرنا چاہتے تو لوکل کوالٹی کا یوز کرنے اگر آپ یعنی کہ امپورڈڈ کوالٹی کا یوز کرتے ہیں تو اس میں آدھا پانی بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے یہ یعنی کہ آپ کوشی کریں یعنی کہ گرمیوں کے سٹارٹ میں اگر آپ بھی سمال کرتے ہیں تو کم از کم دو سال کے لیے یہ آپ کا جو سیزن آبوگ نکال دے گا دو سال کے عرصے کے اندر یہ آپ کی گاڑی کے لیے کافی ہوگا اس کے بعد آپ چیک کرتے رہا کریں جب بھی آپ کا محسوس ہو کہ گاڑی کے ریڈیئیٹر میں زنگ بننا شروع ہو گیا ہے تو اس کی ریڈ چیننگ کا ٹائم آ گیا ہے تو اس وقت آپ ریڈ چیننگ کر دیں جی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کا موضوع تھا کولنٹ وارٹر امید کرتے ہیں آپ کا ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمیٹس میں لازمی ہے رائے کا آر کیا کریں اور جو آٹو کے ریڈیٹر کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو گاڑی کے پارس کے حوالے سے گاڑی کی فٹنس کے حوالے سے لبریکنٹ کے حوالے سے گیر آئل کے حوالے سے اس کے بعد گاڑی کے جو سنسپینشن سسٹم ہے اس حوالے سے گاڑی کی میکینیکل کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ پوچھنا چاہیں تو بلا جی جی کوئیسٹن کر سکتے ہیں کمیٹس باکس میں ڈسکرپشن میں میں نے اپنا ویٹس اپ نمبر بھی دیا ہوگا اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ